آپ اپنے گھر پہ آرام سے بنا سکتے ہیں آپ کو مہنگے سے مہنگے بوڈی کریم کا ایسا ریزلٹ نہیں ملے گا جیسا آپ کو یہ ہوم میڈ وائٹنینگ کریم دینے والی یہ آپ کو فل بوڈی کے لیے ہے ٹھیک ہے آپ بوڈی کے کسی بھی پارٹ پہ یوز کر سکتے ہیں سینسٹیو پارٹس پہ بھی آپ لوگ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفک نہیں ہے یہ آپ کی فل بوڈی کو اتنا زیادہ وائٹ کر دے گا اتنا زیادہ آپ کی بوڈی گلو کرے گی کہ آپ سے سب راز پوچھیں گے تو یہ زبردست ہوم میڈ وائٹنینگ کریم بنانے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومیٹ میں اپنی رائے کا ایزار ضرور دیجئے گا تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ کریم پرمنٹلی آپ کی بوڈی کو وائٹ کرے گی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ کو دو تین دن کے لیے و اخری مصبودیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہمارے ہمارے ہی سوٹ ہوگی وہہ ہمارا ہوگی ہمارا دتھ ص صو اللہ عملی نیگل وائٹنینگ کی لیے اس کے لیے ل Grade کے لئے ہماری سکن کو سوفت بناتا ہے سمود بناتا ہے ٹھیکے تو یہ دیکھیں ہم دف صوب لے لیں گے ٹھیکے اور ہم لے لیں گے گرےٹر ٹھیکے گرےٹر کے لئے گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں جناب دف صوب میں نے گرےٹ کر لیا ہے ٹھیکے تو اب ہم کیا کریں گے ہم لے لیں گے خالی باول ٹھیک ہے باول میں ہم ایڈ کریں گے وان ٹی سپون ڈا سوپ ٹھیک ہے اگر زیادہ بنانا چاہتے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہماری بہت ہی زبردست چیز ہے وہ ہے رائس فلور رائس فلور ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور یہ وائٹننگ میں کس قدر اپنے بینیفٹس رکھتا ہے وائٹننگ کے لئے کس قدر یہ یوز کیا جاتا ہے اس سے کون نواقف ہے کہ ہماری سکن کو بہت ہی زیادہ وائٹ کرتا ہے یہ تقریباً ہر فیس پیک میں ہر بیوٹی کریم میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ٹو ٹی سپون لے لیں گے رائس فلور کی وان ٹھیک ہے وان اینڈ ٹو ٹی سپون ہم نے لے لی اب ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے لئے ہم یوز کریں گے ملک ملک ہماری سکن کو سمودھ بنایے گا ہماری سکن کو ایک دم ملائم اور وائٹ کر دے گا ملک ہم اس میں اتنا ایٹ کریں گے جس سے یہ سمودھ سا پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈرف سوپ کو ملٹ ہونے میں تھوڑی دیر لگے گے ٹھیک ہے لیکن اس کو اچھے سے ملٹ کر لینا ہے تاکہ یہ کریمی فارم میں آ جائے یہ دیکھیں آپ نے اسے بلکل اچھے سے مکس کرنا یہ تھوڑی دیر لگائے گے کیونکہ ڈرف سوپ جو ہے یہ ملٹ ہونے میں تھوڑی دیر لگاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں تقریباً اس میں 3 ٹی بل سپون ملک کی ضرورت پڑی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اچھے سے پائن سے چھے منٹ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ کریمی فارم میں آ جائے ٹھیک ہے تو آف کیمرا میں اسے مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آف کیمرا اسے اچھے سے مکس کر لیں آپ خود دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کیسے کریمی فارم میں یہ دیکھیں بلکل ایک کریم بن چکے ٹھیک ہے تو یہ ہماری وائٹننگ فل بوڈی کے لیے جو کریم ہے یہ آپ کو بہت زبردست ریزلٹ دینے والی اسے آپ فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ڈفک نہیں ہوگا تو آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی بوڈی کو بلکل صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسے اپنی بوڈی پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اگر آپ کم ٹائم کیلئے لگانا چاہتے ہیں تو ایسے اس کو لگا کے اپنی سکن پہ رپ کر کے بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ اپنی سکن کو واش کر لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فل نائٹ کیلئے آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے کم کونٹیٹی میں کریم لینی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل کریمی فارم ہے آپ کو بلکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ ہیسی ویسی چیز لگائی ہوئی لیکن آپ نے کم کونٹیٹی میں لینی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو لائف ریزل دکھانا اس لئے میں نے آپ کو پندرہ بیس میٹ والی ریمیڈی کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس طرح لے کہ اس کو پندرہ بیس میٹ اپنی سکن پر رکھ کے اس کے بعد واش کر لینا ہے ٹھیک ہے تو پندرہ بیس میٹ بعد آپ کو واش کر کے اس کا فائنل لوگ دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں بیس میٹ گزر چکے اب واش کر کے آپ کو اس کا ریزل دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں سٹور کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے کسی بھی خالق انٹینر میں ایڈ کر کے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ تقریبا اس کو تو یہ دیکھیں میں نے اسے ایڈ کر لیا اس کو آپ تقریبا پندرہ دن سٹور کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فریج میں سٹور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھی جناب آج کی زبدہ دسی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور کومنٹ میں اپنی رائے کا حضار ضرور دینا ہے جلد ایک زبدہ دسی ویڈیو دے کے حاضر ہو جائیں گے تب تک اپنا دیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ